موسیقی موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اور مجھے دعا میں یاد رکھا کریں اچھا جی تو مدینہ کا موسم بہت بہت اچھا ہوا ہے انفیٹ لاسٹ پورا ویک ہم لوگوں نے اے سی آف رکھے ہیں اتنا اچھا اور تھنڈا موسم ہو رہا ہے اور تھوڑے دن کی یہ بہا رہے ہیں تو میں یہاں ریڈی کر رہی ہوں اپنی سہری اور کل میں نے اور زشانے روزہ رکھنا ہے آپ لوگوں کو تو معلوم ہی ہوگا کیونکہ رمضان نہیں ہے تو یہ نفلی روزہ ہے تو بس وہ سہری کر چکی ہے اور میں نے بھی اپنی ریڈی کر لی ہے تو بس ساتھ ساتھ میں سہری کروں گی اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ گپ شپ کروں گی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کس کس کے ساتھ یہ سب ہوتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کی جلدی آنکھ کھل جاتی ہے مطلب کہ میں تو ویسے دنوں میں مجھے دن میں بہت نید آتی ہے اور تھوڑا لیٹ ہی میں اٹھنے والی ہوں لیکن نا روزہ رکھتے ہی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے جیسے لاسٹ یئر لوگ ڈاؤن تھا تو لوگ ڈاؤن میں نا زہری بات ہے کہ سب لیٹ سوتے تھے تو پھر بہت لیٹ اٹھتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہم لوگ سب پورے گھر والے کی گھر والوں کی یہی روٹین تھی لیکن میری دس ساڑے دس آنکھ کھل جاتی گھر والے بھی بہت لمبا نہیں سوتے تھے ان کی بھی جلدی کھل جاتی تو پتہ نہیں کیا چکر ہوتا ہے ورنہ ہمارا ہمارا تو یہ موڈ ہوتا ہے کہ چلو ڈنڈی مارتے ہیں تھوڑا سا روزہ گزر جائے گا لیکن کوئی بات نہیں خیلی ہے اچھی بات ہے ہمیں ٹائم سے اٹھنا چاہیے اور روزہ کو بھی انجوائے کرنا چاہیے تو یہاں پہ یہ میپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے یہ اوپر میں صبح قرآن پاک نکال کے پڑھا تھا تو میں نے دیکھا کہ یہ جگہ صاف ہونے والی ہے تو میں نے تھوڑا سا کپڑا مارا اس کو اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت دوپہر کا وقت ہو رہا ہے تقریبا تقریبا ایک بج رہا ہے تو میں نے کہا کہ میں جد جدی گھر کے کام نپٹا لوں کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ افطاری میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے کیونکہ آپ کو تھوڑی آئیٹمز زیادہ ہو جاتی ہیں اور مجھے تو بہت زیادہ جب روزہ لگ رہا ہوتا ہے تو میں پھر افطاری میں سوچتی ہوں چلیں تھوڑا یہ بھی بنا دیتی ہوں چلیں تھوڑا یہ بھی بنا دیتی ہوں دستخان سجانے کا مجھے بہت شاک ہے لیکن اس میں سے کوئی بھی چیز میں شاک سے دل سے نہیں کھاتی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ افطاری بھی مجھے کوئی مزہدار بس زیشان باہر سے کوئی برگر منگوا دیں کوئی مجھے پیزا منگوا دیں یا کوئی سیلویچ وغیرہ اس طرح کی چیز تو اس کے علاوہ یہ دیسی افطاری مجھے بنانے میں بہت اچھی لگتی ہے شاک بھی بہت زیادہ ہے لیکن کھانے میں کوئی اتنا خاص انٹریس نہیں ہوتا تو اینیوے جی میں کر رہی ہوں اس وقت صفائی یہ فلور برش میں نہیں مارتی ہوں تھوڑا اسی وہ طاقت لیتا ہے تو وہ مجھے تھوڑا مشکل لگتا ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ فرش کلین ہو جاتا ہے ہر چیز باریک جو ڈسٹ ہوتی ہے وہ بھی ساری اس میں چلی جاتی ہے تو اس کے بعد میں کروں گی پوچھا ماروں گی اور ویسے تو میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا میرے پاس وہ میں نے نون سمگوایا تھا اس سے صاف کرتی ہوں اپنا فلور لیکن اس سے اتنا کلین نہیں ہوتا جو یہ ٹاول سے ہو جاتا ہے تو میں ویک میں دو دن اس کے لیے رکھتی ہوں کیونکہ یہ تھوڑا مشکل ہے اور وہ بہت ایزی ہے اس سے صفائی بہت زلدی فٹا فٹ ہو جاتی ہے لیکن کلین اس سے زیادہ اچھا ہوتا ہے تو میں ویک میں دو دن اس سے اچھی طرح ساف کرتی ہوں تھوڑا سا کلورکس جال کے پوچھے بھی تھوڑا سا کلورکس پھینک دیتی ہوں اور پھر وہ اچھی طرح دیکھیں کتنا نیٹ ہو جاتا ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا لیکوڈ میں کوئی بھی لیکوڈ سوپ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال دیتی ہوں تو اس کے بعد میں ایک دفعہ اس کو اچھی طرح پانی سے دھو کے تو میں اس پوچھے کو ایک دفعہ پھر مار دیتی ہوں اور دیکھنے کتنا کچھے گا چکا چک چکا چک کلین ہو گیا میرا فرش اور بس جی اب ہو گیا ہے تھوڑا سا ٹائم آئیس سے اسا گزر ہی رہا ہے خیر سے روزے کا اور میں اس وقت باہر آئی تھی دیکھنے کے لئے موسم کو کہ اس کے کیا حالات چل رہے ہیں تو میں جہوں وہ لانڈری کر لوں آج تو مشین چلا رہی تھی ہوں وہ تو خیر بارش ہو بھی جائے گی تو میں سٹور میں اپنا سپینڈ رکھا ہوا ہے یہ کپروں کے لئے تو میں وہاں ڈال دوں گی وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے تو ایسی بس بہانہ تھا باہر کا محول چک کرنا تھا مجھے تو میں اب جا رہی ہوں کچن کی طرف کیونکہ واشنگ مشین کچن میں ہی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کو پتا ہے سعودیہ میں کچن تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں جو سعودیہ میں رہنے والے میں ان کو کہہ رہی ہوں گی کہ میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ ان کو معلوم ہوگا یہاں کچن تھوڑے سے بڑے ہی ہوتے ہیں اور اسی لئے کچن میں یہ سارے سسٹم جو ہے نا ورڈ جیس کی ہوتے ہیں انہوں نے تو بس مشین جیسے ہی آن ہوگی ظاہری بات ہے سب کچھ خود ہی کرنا ہے یہ آٹو مشین اچھا ہے اس کی ایک مزے کی بات بتاتی ہوں کہ جب یہ ہم نے لی تھی تو یہ مکمل طور پر وائٹ کلر کی تھی اور بعد میں آہستہ آہستہ اس کا جو اوپر کا پورشن ہے جو پلاسٹک میں ہے وہ آف وائٹ ہو گیا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اتنا تیز آف وائٹ کلر ہوتا ہے کہ یہ بہت عجیب لگتا ہے میں پہلے سوچتی سی کہ لوگوں کی واشنگ مشین دیکھیں کہ کیوں اس کلر کی ان لوگوں نے لے لی ہے اور آہستہ آہستہ مجھے معلوم پڑا کہ یہ خود بخود سے کلر چینج ہو جاتا ہے اس کا اینیوے ویسے یہ سیمسنگ کی مشین ہے اور بہت اچھی ہے اور بھی بہت برینڈز میں آتی ہے لیکن یہ ما شاء اللہ ہمارے پسار دس سال سے ہے اور بلکل ٹھیک چل رہی ہے شاید ون ہینڈڈ ہے اس لیے بھی کہ میں ہی یوز کرتی ہوں اس کو مطلب اور کوئی اس کو آپریٹ نہیں کرتا تو یہ ٹھیک چلتی ہے ادر وائز مجھے میں نے بہت لوگوں سے سنا تھا کہ آٹو مشین جو ہے نا وہ تھوڑا سن کا احتیاط کرنی پڑتی ہے ورن کی سیٹنگز وغیرہ خراب ہو جائے تو پھر یہ جسٹ لیک ڈسپوزیبل ہو جاتی ہے یعنی میں جی یہاں میں تھوڑا سا ریسٹ کری تھی تو یہاں پہ میں نے اثر پڑ لیا اور میں تھوڑی دس بھی کری تھی بیٹھی بھی ریلیکس بھی کری تھی تو میں سوچ ریوں کہ تھوڑی اٹھوں اور حمد کروں کیچن کی طرف جاؤں اور کامشان دیکھوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا اور اب تو بالکل کام ختم ہو چکا ہوا تھا یہاں پہ ساڑھے پانچ ہو گئے میں ٹائم سوڑا رہ گیا میں فرائن کی طرف جاؤں گی میں نے کچھ چیزیں پرپیر کی ہوئی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جیوہ جیوہ سموسے ہیں کچھریاں ہیں ٹکیاں ہیں اور وہ میں نے پاپڑی تھوڑی سی بنائی ہے پاپڑی جو ہے یہ سموسوں کی تھوڑی سی ڈو بچ کی تھی تو اس سے ہی میں نے بنا لیا تو دیکھیں کتنی مزے کی لگ رہی ہے کتنہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کا تو بس میں فرائن کی طرف جاؤں گی تو آپ لوگ بھی دیکھیں انجوئے کریں اچھا جی ایک بات میں اور آپ لوگ کے ساتھ کرنا چاہا رہی تھی کہ ایک چینل ہے کوکنگ ویت خانم کے نام سے میں تو ان کی ڈائی ہارڈ فین ہو گئی ہوں جب سے میں نے ان کے چینل کو وزٹ کی ہے ان کے کوکنگ بہت ہی اچھی اور ایزی ہوتی ہے تو آپ لوگ ضرور ان کے چینل کو وزٹ کریں ان کے ویڈیوز کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ان کے چینل کو اس کے علاوہ اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا موسیقی 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 کہ کتنی دیر پہلے میں کچن میں جو ہے وہ فرائنگ کے لئے کھڑی ہو جاؤں گی تو ٹائم لی سب کچھ ہو جائے گا تو میں تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اور کیونکہ یہ جو کچوریاں ہیں سموسے ہیں یہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیتے ہیں فرائے ہونے میں تو میں لیٹ ہو گئی اور میں کچھ میں اتنی تھک گئی بھی تھی اور مجھے بھوگی بہت زیادہ لگ رہی تھی تو بس جیسے جیسے بنتا گیا میں لے آئی اور میں کوئی بھی اس کو شوٹ نہیں کر پائی تو یہ بالکل لاس مومنٹ پہ مجھے تھوڑا سا یاد آیا تو میں نے یہ ویڈیوز بنا لی ہیں تو اس سے گزارہ کر لیں اور میں نے اپنے لیے جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کچھ باہر سے مگوا کے کھاتی ہوں لیکن انفورچنیٹلی ٹائم لی نہیں آ پایا یہ اور لیٹ ہو گیا تو یہ پھر لیٹ آر میں ہمیں تھوڑا سا ہلکا بھل کی سی بھوک لگ رہی تھی تو ہم نے الویک کھایا تھا یہاں میں کچھن کے تقریبا سب کاموں سے فری ہو چکی ہوں رات کا ٹائم ہے لیٹ آرز کا اور بس وائنڈ اپ چل رہا ہے شکر ہے کہ سب کام ختم ہو گئے ہیں تو کچھن سے یہ لاسٹ کام تھا چھولہ صاف کرنے کا تو اس کے بعد جا کے میں تھوڑا سے ریسٹ کروں گی اور اپنی پسند کا ایک ڈراما آج کل چل رہا ہے میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں اگر کوئی پاکستانی ڈراموں کا شوقین ہے تو پریز وہ ضرور دیکھیں جیو کا راما ہے فطور تو میں وہ دیکھ رہی ہوں زشان صاحب اپنی رات کی ایک تذبیح ہوتی ہے وہ کرتے ہیں تو وہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد وہ سوئیں گے میں بھی بس یہ میڈیسن لوں گی پین کے لئے رہے ہیں مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ فیل ہو رہی ہے تو یہ لے کے تو بس میں بھی سونے کے لئے جاؤں گی آپ لوگ اس سے اجازت چاہوں گی یہاں تک میرا ولوگ تھا انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی کسی اچھی ولوگ کے ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں خدا حافظ